ہائی فرینڈز ویلکم ٹو بیک ایور چینل اے ٹو زیڈ ریپیرنگ ہف میں آپ کا سواگت ہے دیکھیں فرینڈز یہ جو کیڈز کا ایڈوکیشن پیڈ ہے جو رائٹنگ پیڈ بولتے ہیں یہ دیکھیں اس میں یہ جو پرابلم ہے ایریز نہیں ہو رہا ہے جو ہم لکھتے ہیں اس کے بعد میں اسے مٹاتے ہیں دیکھیں اس کا ایریز کا بٹن ہے یہ میں پریس کر رہا ہوں یہ ایریز نہیں ہو رہا ہے دیکھیں اس میں پیچھے جو سویچ ہوتا ہے یہ لک آن لک کا ہوتا ہے وہ بھی چیک کر لیتے ہیں ایک بار وہ بھی چیک کرنے کے بعد دیکھیں یہ ایریز نہیں ہو رہا ہے یہ پرابلم کیسا ٹھیک ہوگا یہی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں دیکھیں ایریز نہیں ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم اب اس کا بیٹری باہر نکالیں گے اور اس کی بیٹری سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کی بیٹری صحیح ہے یا اس کا ہولٹیج لو ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں سپرو نکال کے یہ پوش کر کے لک اس پولڈر کو بہار کھیچنا ہے یہ اس کی بیٹری نکل چکی ہے چھوٹی سی بیٹری ہوتی ہے اس میں ہی ہے اب ہم اس کی بیٹری چیک کریں گے کی اس میں ہولٹیج کتنا ہے یہ دیکھیں یہ والی بیٹری لیتھیم کی بیٹری ہے یہ اب یہ ملٹی میٹر لیں گے ہم ملٹی میٹر ڈی سی ٹوینٹی پہ سیٹ کریں گے ڈی سی ٹوینٹی پہ سیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ڈی سی ٹوینٹی پہ میں نے ملٹی میٹر سیٹ کیا ہوا ہے ملٹی میٹر کے پلس مائنس کے کارڈ بیٹری کو یہ دیکھیں لگائے ہیں 2.85 ریڈنگ آیا ہے یہ تین ہولٹس 3 پوائنٹ کے اوپر ہی چاہیے تین ہولٹس سے اوپر ہی چاہیے تب یہ ورک صحیح سے کرتا ہے یہ دیکھیں میں نے میکسل کا اوریجنل بیٹری لیا ہے سی آر بارہ بیس یہ چھوٹا سائز کا بیٹری ہے یہ ہی بیٹری اس میں بیٹھتا ہے اور الگ الگ رائٹنگ پیڑ میں الگ الگ بھی بیٹری ہوتا ہے اس میں بڑا بھی بیٹری ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کا ہولٹیج ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں تین پوائنٹ انیس ریڈنگ آیا ہے تین کے اوپر ہی ہونا چاہیے تبھی یہ ٹھیک سے ورک کرتا ہے تین کے نیچے جانے کے بعد میں یہ لو ہو جاتا ہے ابھی بیٹری ہم لگا کے ایک بار چیک کریں گے ابھی ہمیں کمپم پتا نہیں ہے نکالا اولٹا سیدھا ہو سکتا ہے بیٹری اگر نہیں ورک کرتا ہے تو پھر سے بیٹری ریپیٹ گھوما کے لگا کے دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ ایریز کا بٹن میں پریس کر رہا ہوں ایریز نہیں ہو رہا ہے شاید بیٹری اولٹا ہو گیا ہوگا یہ دیکھیں میں ابھی پھر سے بیٹری اولٹا لگا کے اولٹا کر کے ایک بار چیک کر لیتا ہوں اب بیٹری ہم نے اولٹا لگا کے یہ دیکھیں ایریز ہو چکا ہے یہ اس میں بیٹری کا ہی پرابلیم تھا ہم نے اس کا پرابلیم سوال کر دیا ہے بیٹری چینج کر کے یہ دیکھیں ایک بار پھر سے چیک کر لیتے ہیں لکھ کے کہ ایریز ہو رہا ہے کہ نہیں یہ اپنا ایٹ ٹوزیڑ ریپیرنگ چینل ہے اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہم الگ الگ طریقے کی ریپیرنگ کی ویڈیو چینل پہ لاتے رہتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کڈز کا ایجوکیشن رائٹنگ پیڈ پوری طرح سے کہ صحیح ہو چکا ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس کا سکرو بھی لگا دیتا ہوں اس طریقے سے آپ رائٹنگ پیڈ خراب ہونے کے بعد میں اسے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیچھے سویچ ہے یہ سویچ لوگ کرنے کے بعد میں ہم جو بھی کچھ رائٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں وہ ایریز نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ جو لکھا ہے لائک دیس ویڈیو یہ دیکھیں ابھی ایریز نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کا پیچھے کا سویچ لوگ کیا ہے ابھی یہ ان لوگ کریں گے تو دیکھیں ان لوگ کرنے کے بعد میں یہ ایریز ہو جائے گا یہ دیکھیں ایریز ہو گیا ہے ابھی پھر سے ایک بار ہم لکھ کے چیک کر لیتے ہیں تھانکس پار وچنگ دے ویڈیو یہ دیکھیں یہ ایریز ہو رہا ہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے موسیقی موسیقی